کہ دیکھئے ہم کہتے ہیں انسان جیتا ہے مرتا ہے بارش ہوتی ہے بارش اس طرح ہوتی ہے یہ اس کے اسباب ہیں جب ہم یہ سیغہ استعمال کرتے ہیں جس میں افعال کی نسبت اشیاں یا اشخاص کی جانب ہے تو اللہ کی طرف سے ایک ہجاب تاری ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ زندہ رکھتا ہے اللہ مارتا ہے ایک یہ ہے کہ ہم زندہ ہوتے ہیں زندہ رہتے ہیں مرتے ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ بارش مرساتا ہے ایک یہ کہ بارش ہوتی ہے یہ تمام افعال جو ہو رہے ہیں فائل حقیقی سامنے نہیں ایمان اور کفر کا ایمان اور الہاد کا ایمان اور مادہ پرستی کا فرق یہی ہے کہ بندہ مومن کی نگاہ رہتی ہے مؤثر حقیقی اور فائل حقیقی جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کی مشیعت سے ہو رہا ہے کسی کے حکم سے ہو رہا ہے کسی کے اذن سے ہو رہا ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے یہ خود بخود ہونا در حقیقت الہاد اور مادہ پرستی کی بنیاد ہے اور کسی کے کیے ہو رہا ہے کسی کی مشیعت اس میں کار فرما ہے کسی کی حکمتوں کا ظہور ہوتا ہے کسی کے اذن سے یہ سب کچھ ہوتا ہے پتہ بھی جنبش نہیں کھاتا بغیر اس کے اذن کے یہ توحید ہے یہ ایمان بللہ ہے اب دنیا میں حوادث آتے ہیں زلزلہ آیا اس کے اسباب بھی ہمیں کچھ معلوم ہو گئے ہیں جو طبیعی اسباب ہیں یہ ہوتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے جب لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھے تو مایتھولوجیس تھیں لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ زیر زمین اس طرح کے لاوے ہیں وہ پک رہے ہیں اور ان کے اندر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جب کوئی جوش آتا ہے حیجان آتا ہے تو زلزلہ آتا ہے اگرچہ علم کے اعتبار سے ماددی علم کے اعتبار سے ہم ان کے مقابلے میں بہت آگے آگے ہیں لیکن اور کیجئے گا حقیقت کے اعتبار سے ہم بھی وہی ہیں جہاں وہ تھے اس لیے کہ اللہ کا علم نہ انہیں حاصل ہوا نہ ہمیں حاصل یہ بات ان کے نگاہوں سے بھی اوجل رہی کہ ایک خدا قادر مطلق ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے اور وہی اگر ہم جائزہ لیں اور اچھے بھلے جو لوگ یہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم غیر جانب دارانہ انداز میں اگر اپنے گریبان میں جھانکے ہیں اور اپنے دل کے اندر اپنے دلوں کو ٹٹو لیں تو معلوم ہوگا کہ وہی زہول وہی غفلت کا پردہ ہم پر بیٹھا رہی ہے ٹٹو لیں تو معلوم ہے